بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مقصد ایک یاد دیانی ہے کہ جب ہم لیسن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ بک ہمارے سامنے ہو ہمارے ہاتھ میں ہو تاکہ لیسن کو سمجھنے میں مدد ملے لاسٹ ایم آپ کو یاد ہوگا آپ نے پیج نمبر ایٹ پہ روم ریڈ آنلی میموری کا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا آج ہم اسے فردر نیکسٹ کنٹینیو کریں گے پیج نمبر نائن پر ایکسپنشن کارڈ بیسکلی یہ ایکسپنشن کارڈ اور پھر اس کے بعد ایکسپنشن سلوٹس یہ دونوں ایک ہی ٹاپک کے حصے ہیں تو پیج نمبر نائن ٹین ڈین الیون یہ ہمارے آج کے پیجز ہیں اور اس میں پیج نمبر نائن پہ پھر انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے پیج نمبر ٹین پہ نیکسٹ ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں بات کریں گے تو پیج نمبر نائن میں جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپنشن کارڈ ایکسپنشن کارڈ کیا ہوتے ہیں ایکسپنشن کارڈ ایک چھوٹا سا سرکٹ بورڈ ہے ایکسپنشن کارڈ کا مقصد کمپیوٹر کی صلاحیت کو کنٹرول کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے جیسے کہ سٹوری ڈیوائسز ہیں انپوٹ ڈیوائسز ہیں آوٹپوٹ ڈیوائسز ہیں بکرہ ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا بیسک پرپس آف ایکسپنشن کارڈ is to enhance the capability of کمپیوٹر اس کا بنیادی مقصد ہے ایکسپنشن کارڈ کی یوز کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کی صلاحیت کو کیپیوٹی کو انہینس کر سکیں اس کو بڑھا سکیں اس میں اضافہ کر سکیں تو دوبارہ دیکھیں ایکسپنشن کارڈ ایکسپنشن کارڈ is a small circuit board it gives an کمپیوٹر the capability to control and store devices an input devices or an output devices basic purpose of an ایکسپنشن کارڈ is to enhance the capability of the کمپیوٹر تو ایکسپنشن کارڈ میں ہمارے پر کچھ types ہیں there are four major types of expansions کارڈ first of all the sound card a sound card allow a computer to receive sound in digital form and reproduce it through speakers sound card ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم sounds کو receive کر سکیں digital form میں اور پھر اسے speakers کے ذریعے سے reproduce بھی کر سکیں آپ کے سامنے یہ picture آپ کو دکھائی گئی ہے sound card کی speaker headphone and microphone are attached here یہ جو آپ کو pin نظر آ رہی ہیں یہاں پر basically ہم speakers اور headphone اور microphone mic وغیرہ کو attach کرتے ہیں تو یہ sound card ہے basically جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں sound سے related facilities کو control کرنے کی use ہوتا ہے a sound card allow a computer to receive sound in digital form and reproduce it through speakers next ہمارے پر جو second type ہے وہ ہے graphic card graphic card آپ عام طور پر students جو ہے وہ gaming کے لئے use کرتے ہیں a graphic card enable a computer to display output images on the monitor screen یہ ہم اس قابل بناتا ہے کہ ہم display کو output کو images کو monitor screen پر دیکھ سکیں بہتر انداز میں دیکھ سکیں monitor is attached ہے یہ جو آپ اس کا jack نظر آ رہا ہے picture کے اندر اس جگہ پر جو ہے وہ monitor کی پن لگائی جاتی ہے اس کیتار وی جی کیبل جو ہوتی ہے وہ attach کی جاتی ہے دوبارہ دیکھ لیں graphic card a graphic card enable a computer to display output images on the monitor screen monitor is attached number 3 پر جو ہمارے پاس expansion card کی type ہے وہ network interface card network interface card enable a computer to connect and communicate with other computer basically networking کے لئے ہوتا ہے جب آپ computers کو آپس میں communicate کرواتے ہیں link کرتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ card use ہو رہا ہے land card بھی عام طور پر سے کہتے ہیں network interface card enable a computer to connect and communicate with other computer ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم دوسرے computers کے ساتھ communicate کرسکیں ان کے ساتھ connect کرسکیں ایک computer network cable is attached here network cable جو اس جگہ پر یہ جو آپ کو picture میں sign نظر آرہا اس جگہ پر network cable جو attach کی جاتی تو last one expansion card expansion card type last type ہے وہ modem is used to transmit digital data over telephone wire usually it is used for dial up internet connection modem جو transmit data data digital form میں transmit کرنے کے modem کا purpose کیا ہے use کیا ہے کہ جو ہمارا data ہے ہم اس transfer کرتے ہیں digital form through telephone wire usually it is used for dial up internet connection عام طور پر dial up internet connection کے لئے use ہوتا ہے اب اس کی جگہ جو وائی فائی راؤٹرز وغیرہ نے لے لی ہوئی ہے تو جو ہم اٹیج کرتے ہیں اپنے کمپیور کے ساتھ telephone cable is attached here یہ جو آپ کو pin hole نظر آرہ اس میں ہم کمپیور سے نکلنے والی telephone cable جو attach کرتے ہیں دوبارہ دیکھیں modem is used to transmit digital data over telephone wire usually it is used for dial app internet connection telephone cable is attached here تو سٹوڈنٹس یہ آج آپ کا ٹاپک تھا expansion card expansion slots جو اس سے related اس کا باقی حصہ ہے اس پہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے تو exercise page number 17 میں دیکھیں question number 4 ہے اس کا part number D یہ آج سے آپ کے ٹاپک سے related ہے اس میں expansion slot and expansion card کے بارے میں پوچھا گیا expansion slot کے بارے میں انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے expansion card کے بارے میں بات کی ہے تو جتنا حصہ ہم نے اس question کا آج complete کیا ہے اسی کو نوٹ کر لیں گے اسی کو نوٹ بک پر لکھیں گے expansion slot والا جو انشاءاللہ پھر next ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اسے complete کریں گے تو اس کا answer page number nine کے اوپر ہے جو آج کا ہمارا first page number nine کے اوپر اس کا answer ہے آپ top پہ دیکھیں expansion card کی heading ہے آپ اسی طرح basic purpose of an expansion card is to enhance the capability of the computer یہاں تک اس کے بعد ایک sentence لکھیں گے there are four major types of expansion card number one sound card number two graphic card number three network interface card and number four modem card یاد رکھیں ان cards کی جس آپ نے نیمد لکھنے ہے ان کی details آپ نے mention نہیں کرنی یہاں وقت آپ کس طرح سے ہوگا اس screen پر آپ دیکھ رہے ہیں expansions card کی heading دیں first paragraph لکھیں there are four types of expansions card number one sound card number two graphic card number three network interface card and number four modem notebook پر اس کو آپ کس طرح رائٹ کریں پیج آپ تیار کریں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا گیا کس طرح پیج آپ نے ریڈی کرنا ہے question کا number اس کا part number لکھیں question number four part d differentiate between اور اس کے بعد جو ہے expansions card کی heading دیں گے اور expansions card کا answer لکھیں گے سیم اسی طرح سے آپ کو دکھایا گیا ہے پیج کے last پہ آپ نے line نہیں لگانی کیا ہے learn and write question number four part d learn and write question number four part d ان کو learn کرنا بھی ضرور ہے کیونکہ آپ کے test start ہو گئے تو یہ questions اگر آپ سار سار learn کریں گے تو test میں perform کر سکیں گے تو question number four part d میں صرف و صرف ہم expansions card جو آج کی آج لیسن میں ہم نے اس پہ بات کی ہے answer دوبارہ دیکھ لیں question number four part d differentiate expansions card and expansion slot تو بیسکلی آج ہم expansions card بات کر چکے اس لیے صرف expansion card ہی لکھیں گے یہ اس کا answer ہوگا ابھی میں نے details سے discuss کیا ہے اور نوڈ بک پہ آپ اس اس طرح سے present کریں گے بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ کا homework چیک کرنے کے لیے برانچ میں دیکھ جاتے ہیں ہم اس میں بہت بھی لوازمات ہیں homework سے related وہ آپ کے fill ہوں تا کہ آپ homework نوٹ بک پہ ایسے کوئی remarks نہ لکھے جائیں students last میں آپ کے test related کچھ information ہیں آپ کے test start ہو چکے ہیں تو اس week کا جو آپ کا test ہے اس کا syllabus note کر لیں question number 3 part a b c and e 4 کے 3 parts ہیں تو یہ آپ کے test related syllabus ہے یہ question بھی ہم سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں question number 3 part a system unit part b memory part c processor part e motherboard اور question number 4 part a hardware and software question number 4 part b a and l and part e input devices and output devices basically آپ کا syllabus ہے test syllabus وہ پیج number 7 تک memory سے پہلے پہلے last topic اس میں control unit ہے start chapter کے start سے لے کے control unit تک memory سے پہلے پہلے تک تو یہ سارے questions انسی topic سے related ہیں تو ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ پریپیئر کرنا ہے اس week میں جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ان questions سے